السلام علیکم مجھے کل ان چار دوستوں نے ایک ویڈیو لنک ویجا اور اس کے اندر کسر راجہ صاحب ہے انہوں نے کچھ تفصیلات بیان کی تھی کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو فیسکس کے اندر جو نوبل پرائز ملا ہے وہ انہوں نے ٹھیک نہیں ملا اور میرے دوستوں کا مجھے یہ لنک ویجنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا بھی تعلق چونکہ فیسکس کے ساتھ ہے تو میرا اس حوالے سے کیا موقع ہے فیسکس کے اندر عموم ان چیزیں کافی مختلف ہوتی ہیں اب جیسے سلام کو جس ایریا کے اندر نوبل پرائز ملا ہے وہ میرے ایریا سے مختلف ہے لیکن عموماً یہ عوضہ ہے یہ صرف فیسکس کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر فیلڈ کے اندر شاید ایسا یہ کہ بیسک کورسز جو ہوتے ہیں بیسک تھیوری وہ سب کی ایک عوض دی ہے لیکن پھر آگے اس کی سپیشلائیزیشن کی برانچز ہوتی ہیں اور سب آگے پھر لوگ اپنے اپنی فیلڈ کے اندر جا کے سپیشلائیزیشن کرتے ہیں تو میرا جو سپیشلائیزیشن کا ایریا ہے وہ کنڈینس میٹر فیزکس ہے اور اس کے اندر بھی ایکسپیرمنٹل کنڈینس میٹر فیزکس ہے لیکن جو تھیوری ہے تو وہ تھیوری بیسک فیسکس تھیوری تقریباً اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے جس سے ریلیٹڈ سلام کو نوبل پرائز ملا ہے اس فیڈیو کے اندر ہمارا بلکل یہ ایم یا ٹارگٹس نہیں ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ سر راجع صاحب غلط ہے یا نوبل کے میٹی غلط ہے یا پھر سلام کو جو رویل پرائز ملا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں اب بینگ ایسائنس سٹوڈنٹ اور سائنس فیلڈ کے اندر چونکہ میں کام کر رہا ہوں تو ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ سائنس کے اندر چیزیں کام کیسے کرتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ جو بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اس ویڈیو کے اندر جو آرگومنٹس پیش کیے گئے تھے تو وہ آرگومنٹ کتنے سالیڈ ہیں یا اس حوالے سے آپ کا اپنا نظریہ کیا ہے تو مجھے جب لنک موصول ہوا میں نے ویڈیو دیکھی اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چونکہ یہ فیزیس کی فیلڈ الیکٹرو ویگ تیوری کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور اگر میں حلقہ سا ایک پورویو دوں الیکٹرو ویگ تیوری جو ہے یہ یونیفکیشن تیوری ہے اور یونیفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو نیچر کے چار بنیادی فورسز ہیں اس میں سے دو فورسز کو آپس میں کمبائن کر گئے یہ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کا اوریجن ایک ہے اور وہ جو دو فورسز ہیں ایک الیکٹرومیگنٹیزم ہے دوسری ویگ نیوکلر فورس ہے تو ان دونوں کو کمبائن کر گئے الیکٹرو ویگ فورس یا الیکٹرو ویگ تیوری کا نام دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ایسوسییییٹڈ کچھ گروپ تیوری کے کانسیپٹ ہے یا سیمیٹری ہے اور جو ایک تیوری کے ساتھ ایسوسییییٹڈ سیمیٹری ہے اس کو اس یو ٹو کہتے ہیں اور جو الیکٹرومیگنٹیزم کے ساتھ ایسوسییییٹڈ تیوری اس کو یو ور کہتے ہیں اچھا میں یہ ویڈیو جب میں یہ کھول کے دیکھ رہا تھا تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا چونکہ اس کے اندر سلام کی سائنٹیفک کانٹریبیوشن کونگیٹ کیا گیا ہے یا یہ بتانا کی کوشش کی رہی ہے کہ سلام کا جو کام تھا وہ فاؤنڈیشن لیول کا نہیں تھا تو میری یہ امید تھی کہ اس کے اندر شاید اس یو ٹو کے حوالے سے بات کی رہی ہوگی یا پھر یو ورن سیمیٹری کے حوالے سے بات کی رہی ہوگی اور پھر اس سے اس ویڈیو کو دیکھے کافی اس میں سے کچھ لرننگ کو بھی ملے گا کیونکہ سائنس کے اندر عموماً جب اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے مقابلے کا ماحول ہوتا ہے تو اس میں دو پارٹیز کا مقابلہ ہوتا ہے سائنسی دسورات کے حوالے سے لیکن جو لرن کرنے والے ہیں وہ سیکھنے کے ادبار سے ان کے لیے ایک اپرچیونٹی ہوتی ہے کہ اس موقع کے فائدہ اٹھا کے وہ دونوں موقع سنیں اور اس سے سیکھیں تو اس خوشی کے پرسپیکٹیف سے کہ شاید جو یو ون کے حوالے سے یا اس یو ٹو کے حوالے سے ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں تو اس کا ایک نیا پرسپیکٹیف شاید اس ویڈیو کے اندر ملے گا لیکن ویڈیو کے اندر میرا تاثر یہ تھا کہ وہ زیادہ تر ہسٹوریکل بیگراؤنٹ تھا اور اس کے اندر آرگومنٹس یہ پیش کیے گئے تھے کہ کیسے سلام نے لابین کی تھی یا اس نے کیسے اس نویل پرائز کا معاملہ کیسے جو ہی یہ منپولیٹ کیا گیا تھا اب اس ویڈیو پہ جب میں نے دیکھا تو اس کے اندر زیادہ تر ہسٹوریکل کانٹیکس پیان کیا گیا ہے اور اس میں سبو کیوں طور پر کچھ ریفرنسز استعمال کیے گئے ہیں اور اس میں سے جو دو ریفرنسز ہیں اس کے اندر ایک تو شلن گلاشوف کا اپنا انٹریو کے جو امریکل انسٹیٹیوٹر فیزکس نے ایک سیریز شروع کیے کہ اس کے اندر وہ ویڈیو ریکارڈنگز بھی انہوں نے پرامینٹ سائنٹسٹ کی بنائی ہے اور اس کو اپلوڈ کیا ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے نام جیسے ہانس بیٹے ہو گیا مرے گلمن ہو گیا یا ایڈورٹ ٹیلر ہو گئے تو ان کی ویڈیو سیریز بھی انہوں نے یوچیوب کیوں پر لگائی ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک اورل انٹریوز کا ایک فارمیل بھی شروع کیا تھا کہ اس کے اندر وہ انٹریوز ریکارڈ کر کے پھر اس کو وہ ریٹن فارم کے اندر پبلش کر دیتے تو کیسے باجے صاحب میں زیادہ تر جو ان کا ریفرنس تھا وہ امریکن انسٹیٹوٹا فیزکس کا جو شنڈرن گلاشوف کا انٹریوز تھا اس کا جو ریٹن فارم تھا اس کے حوالے تھے اچھا شنڈرن گلاشوف کون ہے تو پہلے تو یہ وضاہ آپ کو شاید اس کا علم ہو بھی کہ انیس سو اناسی میں نائنٹین سیونٹین آئین میں تین لوگوں کو نویل پرائز ملا تھا اس کے اندر ایک شنڈرن گلاشوف تھا ایک اب دو سلام تھے اور تیسرا جو بندہ تھا وہ سٹیون وائن برکتا ہے تو ان تینوں کو جائنٹ لی نویل پرائز ملا تھا ان کی کنٹریبیوشن کے اوپر دوسرا حوالہ اس ویڈیو اگر اندر نورم اینڈ ڈوم بی کا ایک پیپر ہے جو آرکائیف کے اوپر پڑا ہوا ہے تو اس کا ریفرنس دیا گیا تھا اب یہ دوروں جو ریفرنسز ہیں اپنے دور پر آتھنٹک ہیں لیکن دیکھنے کی ضرورت یہاں پر ری ایسس کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو آرکائیف پیپر ہے نورم اینڈ ڈوم بی کا یہ کہیں کسی جرنل کے اندر پپلش نہیں ہے تو آرکائیف کے اندر امومن وہ پیپر ہوتے ہیں جو کہ ابھی پپلش نہیں ہوئے جو انیشن ریپورٹس ہوتی ہیں اور بعد میں جب وہ اسٹیپلش ہو جائے پیئر ریویو پروسس سے گزر جائے اگر وہ پیپر کہیں اور جرنل کے لیے بھی سبمیٹ ہوئے ہیں تو پھر وہ پپلش ہو جاتے ہیں لیکن آرکائیف کے اوپر آپ بھی پیپر پپلش کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں اور اگر کوئی بھی اپنی ریپورٹ لکھے تو وہ ادھر پپلش کر سکتا ہے دوسرا ایسپیکٹس کے اندر یہ ہے کہ گلاشوف جو تھا وہ شیئر کر رہا تھا نوبل پرائز سلام اور وائنبرگ کے ساتھ اور سٹیول وائنبرگ اور سلام ایک اٹھے کام کر رہے تھے قسم کا اور گلاشوف اور وائنبرگ کی آپس میں رائیویلری تھی ہے قسم کی کچھ کانسیپٹس کے اوپر اور وہ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر تھی تو اس لیے اگر گلاشوف کا یہ آرگومنٹ ہے کہ وائنبرگ کا کیا موقف تھا گلاشوف کے بارے میں تو دیفینٹلی وہ اس حوالے سے پھر اتنا سراغ نہیں رہ پاتا کیونکہ وہ چکے قسم کے سائنٹیفک رائیویلری تھی لیکن یہ بات اس موقف کو کمزور کر دیتی ہے کہ آیا وائنبرگ کا کام زیادہ مضبوط تھا گلاشوف کا زیادہ مضبوط تھا یا سلام کا کام زیادہ فاؤنڈیشن لیور کا تھا بہرحال یہاں پر کینے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیول کے اوپر منیپلیشن کرنا یا منوبر کرنا پورے معاملے کو کہ نویل پرائز کسی ایک بندے کو دلوایا جائے ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے ایسا ہوا بھی ہے پاسٹ کے اندر ہم نے ایک ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ کی دی نویل پرائز اس کے حوالے سے کہ نویل پرائز شروع کب ہوا تھا اور اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ 1901 میں شروع ہوا تھا اور جس نے ایکس ری ایجاد کی تھی اس کو ملا تھا انٹرسٹنگلی 1905 کے اندر پھر ایک جرمن سائنس دان دے فلیپ لینارڈ اور اس نے ایک ٹیوب بنائی تھی لینارڈ ٹیوب اور اس لینارڈ ٹیوب کو پھر جہ جہ تامسن آگے استعمال کر کے الیکٹران ڈسکور کیا تھا لیکن فلیپ لینارڈ نے وہ ٹیوب بلڈ کی تھی اور اس نے اس کے اوپر انیشل ریسرچ کی تھی اور اسی کے اوپر پھر لینارڈ کو 1905 میں نوبیل پرائز ملا تھا اور فلیپ لینارڈ جاتا ہے اس نے انیس و انیس میں منپولیشن کر کے یا اپنا اثر رسولت استعمال کر کے آئینسٹائن کی بجائے سٹارک کو نوبیل پرائز دلوایا تھا اور سٹارک ایفیکٹ اور زیمان ایفیکٹ یہ دو مشہور کنسیمٹ اور فیزکس کے اندر تو سٹارک کو یہ نہیں کہ سٹارک بلکل ڈیزرونگ نہیں تھا اور اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا سٹارک بھی اچھا سائنس دان تھا تو اس کو بھی اگر ملا تو اس پہ آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ آئینسٹائن کو نہیں ملا سٹارک کو غلط ملائے سٹارک کو بھی ٹھیک ملائے لیکن سوال یہ ہے کہ آئینسٹائن کو سیکریفائنس کر کے ان کو بردلوایا ہے اور 1922 کے اندر پھر آئینسٹائن اس کو فوڈیلیکٹرک ایفیکٹ کے اوپر نوبیل پرائز ملا تھا تو اس ہیسری کو بیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ہوا ہے لیکن پھر کسی سٹیج کے اوپر دوبارہ جس سائنس دان کے خلاف لوبیگ ہوئی تھی تو اس کو پھر مل گیا تھا ایسا نہیں کہ ان کو نہیں ملا تھا اور ان کی بجائے جن کو میرا تھا تو وہ بھی ڈیزرونگ سائنس دان تھا تو فیزیس کے اندر ہمارے نوٹس کے اندر ایسا کوئی سائنس دان نہیں ہے کہ جس کی کٹریبوشن کوئی خاص نہیں دی لیکن ان کو نویل پرائز ملا ہو تو پہلے تو یہ ایمورٹن بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ سائنس کے اندر اپنی پوزیشن بنانا مشکل ہے اور اس کو لوس کرنا بہت آسان ہے اور ایک دفعہ جب پوزیشن لوس ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ریکوور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جنرلی ریسرچ کے اندر جتنے بھی آؤٹکمز یا ریسرچ ہو گئی ہے تو اس سب کے اندر ریسرچ ایتکس کا خصوصی طور پر خیال لکھا جائے اور کیونکہ اگر یہ ریسرچ کے اندر کوئی کمپرمائز کرتے ہیں ریسرچ ایتکس کے اوپر تو بعض اوقات اس کا ڈائریکٹ تعلق انسانی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر کسی غلط نزدیے کو آگے پروموٹ کیا جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ پبلک لیول پر فیل ہو جاتا ہے اور پھر یہ سب کے لیے ایک شرمندہ کی کا باعث ہوتا ہے کہ کسی ایسی کنٹریبیوشن کے اوپر ریسرچ دیا گیا ہے جس کی جس کا جو پبلک لیول کے اوپر آئے فیل ہو گئی ہے تو اس لیے جو اس کا اپنا پروسس ہے وہ بڑا ریگورس ہے یہ جو کام ہے ایسا بھی آپ کے سکتے ہیں کہ ایک ہی نظریہ کے اوپر ڈیفرنٹ سائنسدان مختلف اوقات کے اندر کوئی تین سال پہلے آیا کوئی تین سال بعد آیا اور پھر لیکن ان کے جو نتائج تھے وہ نتائج ایک قسم کیتے ان کی ایک قسم کیتی اور پھر ان کو نوبل پرائیز مل جاتا ہے لیکن اس کے اندر اب یہ کہ جن جن کو نوبل پرائیز ملائے تو صرف وہ اچھے سائنسدان ہے باقی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ نوبل پرائیز سال میں ایک دفعہ ملتا ہے اور بعض اوقاتے سے بھی ہوتا ہے کسی نے کسی سال وہ بھی سکپ کر دیتے ہیں اور اس سال وہ بھی نوبل پرائیز نہیں دیتے کیونکہ نوبل پرائیز کے حوالے سے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر ہم نے بنایا تھا کہ یہ الفر نوبل سے جو وراست رہے گئی ہے تو اسی سے جو انکم آتی ہے تو وہی لوگوں کی سائنسدان ہوگی اگر پر ڈسٹریبیوڈ ہوتی ہے نوبل پرائیز کی شکل میں تو اس لیے کبھی کبھی اس کو بھی میں سکپ بھی کیا جاتا ہے ایک تو یہ کنسٹرینٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ ملتا ہے اور تین سے زیادہ لوگوں کو نہیں مل سکتا اس لیے سب کو پتہ ہو گئے کہ نائنٹین سکسٹی فائف میں ایک مشہور سائنسدان ریجٹ فائنمن اس کے ساتھ دوسرا سائنسدان شوینگر اور تیسرا تو مناگا یہ تین لوگ تھے جن کو نوبل پرائیز ملا تھا اب ایک چھوڑا سائنسدان بھی تھا جو بڑا مشہور ہے اور جن کے تصورات یا جن کی کنٹریبوشن سائنس کے اندر دوسری جگہ بھی استعمال ہوتی ہے اس کا نام ڈائیسن ہے ڈائیسن کو نہیں ملا حالانکہ ڈائیسن نے بھی ریچٹ فائنمن اور شوینگر اور تیماناگا کے لئے ان کا کام کیا تھا لیکن چونکہ دین سے زیادہ لوگوں کو نہیں ملتا تو اس لیے ڈائیسن کو نہیں مل سکا تو نوبل پرائیز کے حوالے سے بہت سارے ایزے نام گنوایا جا سکتے ہیں جن کی بہت اچھی کنٹریبوشن تھی فیزنس کے اندر لے گئے ہیں ان کو نوبل پرائیز نہیں ملا اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈیزرونگ تھے اور جن کو ملنا چاہیے لیکن وہ تعداد فکس ہونے کی وجہ سے ان کو اس وجہ سے بھی نہیں مل سکا تو اب سلام کے نوبل پرائیز کے اوپر آتے ہیں اس کے سائنٹیفک ایسپیکٹ کے حوالے سے تو الگ پوری ڈیٹیل ڈسکشن وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ اسی فیلڈ سے ہیں پانٹم فیڈ تھیوری کے اندر کام کر رہے ہیں کیونکہ میرا خود فیزکس کے اندر جن کے میں نے شروع میں کہا کہ سٹریمز آکے کافی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں تو بیسک تھیوری کے اندر تو میں انٹرسٹڈ ہوں ابھی بھی کہ اگر اس کے اوپر بات کرے گا اور اس میں سے جو ایسیو ٹو سیمیٹری ہے جو میں اپنے ریسرچ کے اندر بھی استعمال کرتا ہوں تو اگر اس کے اوپر مجھے کوئی ایڈیشنگ کانٹنٹ ملے گا تو دیفینٹلی ہو میرے لیے بھی ایک لرننگ اپریچونٹی ہوگی لیکن اس کے اوپر کانٹم فیڈ تھیوری کا بندہ بات کرے تو وہ اس کے ساتھ انصاف کرے گا میں جنرل یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر کہ یہ جو نویل کامیٹی کے لیے نویل پرائز کے لیے نویل کامیٹی کے پاس جو نومینیشنز جاتی ہیں اس کے اندر بڑے بڑے سائنسدانیں گوال ہوتے ہیں تو اس کو اس لیول کی اوپر مینپولیٹ کرنا کنٹنیوسلی آٹھ دس سال تک کہ ایک ہی بندے کو سیلیکٹ کیا جائے تو اس کی پاسبیلٹی بہت کم ہوتی ہے کیونکہ اور پھر ایسے لوگ کہ اس کے اندر ڈیراک جیسے لوگ ہوں ڈیراک کو خود انیس سو تیس کے لگ وقت اراؤنڈ نویل پرائز ملا تھا اور دیفینٹلی اگر ڈیراک نے بھی سلام کا نام آگے بیجا ہے باقی بڑے بڑے سائنسدانوں نے نام بیجا ہے تو وہ سارے ریسارچ اتکس سے واقف تھے ان کو پتھتا کہ اگر یہ انڈیزرونگ لوگوں کو ملا تو ان کی اپنی کریڈیویٹی کے اوپر سوال آئے گا اس لیے سائنس کے اندر سائنسدان نویل پرائز تو بہت بڑا کام ہے لیکن سائنسدان یہ بھی نہیں کرتے کسی ایسے پیپر کے اندر اپنا نام لکھوائیں یا اپنا نام لکھیں کہ جس پیپر کی سائنٹیفک ریگر یا اس کی سائنٹیفک ڈیف اتنی خاص نہ ہو تو اس لیے جو بڑے سائنسدان ہوتے ہیں یہ ایسے پیپرز کے اندر انہیں نام بھی نہیں لکھواتے تو نویل پرائز تو بہت بڑی چیز ہے کہ اس کے اندر اس لیول کے اوپر جائے کہ انہوں نے اتنا ارسپانسیبیریٹی کا مظاہرہ کیا ہو کہ انہوں نے انڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کو آگے بھیجاؤ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو پروسس ہے اور پھر سائنس کے اندر چیزیں جس طرح سے کام کرتی ہیں کہ رائیولری ہو سکتی ہے شنڈنگلا شوف نے سلام کے بارے میں جو آرگومنٹس دیئے ہیں جس کا کیسر راجہ صاحب نے حوالہ دیا ہے تو شنڈنگلا شوف کی وائن بر کے ساتھ رائیولری تھی اور یہ وائن بر سیڈیف اس کیس میں نہیں ہے آپ ابھی اس وقت بھی ایسے کیسز ملیں گے سائنس کے اندر کے سائنس دانوں کی بہت سخت عباس میں مقابلے ہوتے ہیں پچھلے سال پچھلے دو تین سال اب سے ایک بڑا ہارٹ ڈیویٹ چل رہا ہے کہ جیس سپر کنڈکٹیویٹی رونٹ اپلیجر کی اوپر ایجاد ہوئی تھی اور وہ پیپر نیچر میں بکلش ہوا دیتے پریسٹیجیز جنرل کے اندر وہ عباس ہو گیا ہے وہ عباس اس کیا ہوا ہے کہ جو کچھ پروفیسر تھے انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے کہ یہ ریزر سٹیک نہیں ہے تو بی سی ایس کیوری نائیٹین ففٹی سیون میں سپر کنڈکٹیویٹی کو اسپلین کرنے کے لیے تین سائنس دانوں کو نوبیل پرائز ملا ان سائنس دانوں کے نام پر دین پوپر اور شریفر تھے انہوں نے ایک کیوریٹی بنائی تھی جو کہ سپر کنڈکٹیویٹی کو اسپلین کر سکے اور انیس سو بارہ میں جیسے کیمرنگ آنس نے سپر کنڈکٹیویٹی ایجاد کی دی لیکن پھر پنتانیس ساتھ تک کوئی تھیوری نہیں تھی کامیاب جو کہ اس کو ایکسپلین کر سکے اور پھر یہ بی سی ایس یہ تین لوگ آئے بردون کوپر اور شریفر اور انہوں نے اس کے ایکسپلین کی اور ان کو نائیٹین ففٹی سیون میں اس کے اوپر نوبیل پرائز ملا اب دیکھیں تین لوگوں کو نوبیل پرائز ملا ہے 45 سال محنت کے بعد ایک تھیوری انہوں نے بنائی ہے لیکن اس وقت بھی آپ کو ایسے پروفیسر ملیں گے جو اس کے خلاف باقیدہ تحریک چلا آ رہے ہیں کہ یہ تھیوری بھی مضبوط تھیوری نہیں ہے اور ان کو جو نوبیل پرائز ملا ہے بردون کوپر اور شریفر ہوگا یہ نوبیل پرائز بھی غلط ملا ہے تو اور اس کے اندر جو سب سے لیڈنگ نام ہے وہ جورج ہرش کا ہے جورج ہرش کو اگر آپ نہیں جانتے کی سائنٹیفک اچیومنٹ یا کنٹریبیوشنز کو ایک قسم کا اسیس کرتا ہے یا کونٹیفائی کرتا ہے اس کو ایچ انڈیکس کہتا ہے اور یہ ایچ انڈیکس حاصل میں جورج ہرش کے نام کے ساتھ منصوب ہے جورج ہرش کا تعلق جو ریسرچ ایڈیا ہے وہ امیر ریسرچ ایڈیا سے ریلیٹڈ ہے وہ تھیوریڈکل جانٹیس میٹر فیسک کے پروفیسر ہیں انیورسٹی آف کلیفورنیا لاس انجلس یو ایس اے کے اندر تو وہ ابھی بھی اس کے سخت کریٹیک ہیں کہ جی یہ جو تھیوری ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سالٹ تھیوری نہیں ہے اور یہ جنہوں بیٹرائیز ملا یہ غلط ملا تو یہ آپ کو اس دور کے اندر بھی ملیں گے یہ گلا شوف کا گروائیں بلک کے ساتھ ہے اسلام کے ساتھ ہے ادھر بھی آپ کو ملے گا یہ اگر آپ کسی اور ہسٹری کے اندر پیچھے دکھ جہ دے جائیں گے انس مارک جو ہے جو جہاز جب اڑتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزرتا ہے مارک 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 تو انس مارک یہ آسٹریان ایک بہت بڑے سائنس دان تھے اور بورڈزمن کو انہوں نے بہت تف ٹائم دیا ہے تو بورڈزمن بی ایک بہت بڑے سائنس دان تھے آگر لوگوں کو کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس کی بنیاد پر کوئی سائنس دان کی کنٹریبوشن کس لیول کی ہے فاؤنڈیشن کی ہے یا نہیں میرا نہیں خیال کی ہے کتنا اتنا آسان معاملہ ہوگا یا تو اس ویڈ کے ماہری نے اس کے اوپر آ کے فرنٹ لائن کے اوپر آئے پتائیں تو پھر شاید اس کے اندر کوئی وزن آ جائے یا پھر یہ جو نمبر یہ جو سائیٹیشن دی گئی ہے وہ بہت لیمیٹلے مطلب دو تین لوگوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو سائیٹیشن دی گئی ہے وہ بھی جو داکومنٹیٹ ریفرنس دیا گیا ہے وہ بھی انہیں دو تین لوگوں گا ہے لیکن سائنٹیفک کمیونٹی بہت بڑی ہے اور اس کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں جسے میں نے ڈراک کا نام بتایا جسے میں نے باقی نام بتایا تو اس کے اندر دو تین جو ریفرنسز ہیں یہ بہت کام پڑ جاتے ہیں میرا خیال میں جو میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد جو کنکلوشن ہے وہ یہ ہے کہ سلام کے سائنٹیفک کام کے اوپر جو ان کا کام ہے وہ اسی لیول کا امپورٹنٹ ہے البتہ جو اس حوالے سے ویڈیو کے اندر ڈیٹیل بتائی گئی ہیں تو اس کے اوپر آپ خود یہ ساری سٹوری سن کے کہ سائنس کے اندر چیزیں کیسے کام کرتی ہیں بیل پرائس کی سیلیکشن کیسے ہوتی ہے اس کے لیے جو لابی ہوتی ہے وہ اس لیول کی کی جا سکتی ہے اور اگر سائنٹیفک آئیڈیا جنوان نہ ہو تو اس کے اندر ریسرچ اتکس کی خلاف فرضی ہوئی ہوگی تو اگر ریسرچ اتکس کی خلاف فرضی ہوئی ہے تو اتنے سارے پروفیسرز اس کیسے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر باتے اور اس اتکس کو بائی پاس کرتے ہوئے وہ اپنے ڈیسیشن دے دیتے ہیں میرا رہی یاد نہیں خیال کیا اتنا سیمبل پروسس ہے اور یہ اب آپ کی اوپر ہے کہ آپ اس سے کیا خلاف اخص کرتے ہیں لیکن میراج اس حوالے سے خیال تھا تو میں نے اس ویڈیو کے در بیان کر دی ہے